پچھلی ویڈیو میں ہم نے بہت تفصیل سے یہ جانا تھا کہ معروف صوفی بزرگ جناب ابن عربی کے نزدیک تصور نبوت عامہ سے کیا مراد ہے اور غامتی صاحب ان سے کیوں متفق نہیں ہے ابن عربی کی کتاب فتوحات مکیہ جل تین صفحہ چھے کے تفصیلی اختباس کے متعلقے بعد ہم یہ جان چکے تھے کہ ابن عربی کے نزدیک نبوت کی دو قسمیں ہیں ایک نبوت تشریح یعنی ایسی نبوت جس میں اللہ کسی کا انتخاب کر کے اسے شریعت عطا کرتے ہیں یہی وہ نبوت ہے جس کا خاتمہ ہوئے ابن عربی نے نبوت کی دوسری قسم یہ بیان کی تھی کہ جسے نبوت عامہ کہا جاتا ہے جو انسانوں کو حاصل ہوتی ہے اور انسانوں میں سے وہ اکابر کے لیے خاص ہے یہ انسانوں کو اپنی جدوجہد اور اقتصاب سے ملتی ہے ابن عربی اپنی اس بات کو ان الفاظ میں بیان کیا تھا نبوت اللہ کے نزدیک ایک مقام ہے جو انسانوں کو ملتا ہے اور وہ انسانوں میں سے اکابر کے لیے خاص ہے یہ شریعت والے نبی کو بھی دیا جاتا ہے اور شریعت والے نبی کے تابع کو بھی جو اسی کے طریقے پر چلتا ہے ابن عربی کی بات کا خلاصہ ہم نے تین موقعات میں سمجھا تھا پہلا یہ کہ نبوت عامہ کا یہ تصور متحقق ہے ثابت شدہ ہے دوسرا نبوت عامہ کا یہ منصب اکابر کو حاصل ہوتا ہے اور اکابر کو اپنی جدوجہد اور اقتصاب سے یہ ملتا ہے اور تیسری بات کہ نبوت کا یہ تصور متحقق بھی ہے ثابت بھی اکابر کو ملتا بھی ہے جاری بھی ہے لیکن نبوت عامہ کا حامل کوئی شخص اپنے لیے نبی کے لفظ کا انتخاب اس لیے نہیں کرتا کہ کہیں اس سے یہ غلط فہمی نہ ہو کہ وہ شخص اس سے تشریع نبوت والا نبی مراد لے رہا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ جناب ابن عربی کے نزدیک تصور نبوت عامہ کے حاملین افراد کے علم کی نویت کیا ہوتی ہے ابن عربی جناب شیخ عبدالقادر جیلانی کر اکتباس نکل کر کے اس کی توضیح و تشریح میں اپنے اس پورے نقطہ نظر کو مزید واضح کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ نبوت عامہ کے حاملین افراد کے علم کی نویت اور وسط اور تشریع نبوت کے انبیاء کے ساتھ ان کے معازنے کی کیا صورت ہے آئیے اس بحث کو ابن عربی کی کتاب خطوحات مکیہ جلتین صفحہ 136 میں تفصیلی متعلق ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ابن عربی لکھتے ہیں رہی نبوت عامہ تو اس کے اجزاء لا محدود بھی ہیں اور بے شمار بھی اس لیے کہ یہ غیر موقعت ہوتی ہے اور دنیا و آخرت میں ہمیشہ جاری رہتی ہے یہ وہ مسئلہ ہے جسے ہمارے اہل طریق نے نظر انداز کیا ہے تہاں مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے یہ قصدن کیا ہے یا اللہ نے ان کو اسے بیان کرنے کی توفیق ہی نہیں دی یا یہ صورت ہوئی کہ انہوں نے اس کا ذکر تو کیا تھا مگر ان کا یہ تذکرہ ہم تک پہنچ نہیں پایا بہرحال اصل بات اللہ ہی جانتے ہیں یہاں دیکھئے ابن عربی ایک بات بہت وضاعت سے بیان کر رہے ہیں وہ یہ کہ نبوت عامہ کے اجزاء لا محدود ہیں اور بے شمار ہیں اور یہ غیر موقعت یعنی کسی وقت کے ساتھ قید نہیں ہوتی اور ہمیشہ جاری رہتی ہے اور ان کے نزدیک یہ اتنی واضح حقیقت ہے کہ جسے سب علماء کو بیان کرنا چاہیے تھا ابن عربی اس بات کی توجہ کر رہے ہیں کہ اگر کسی نے بیان نہیں کیا تو ممکن ہے کہ ان کو توفیق نہ ہوئی ہو یا ان کی بیان کردہ بات ہم تک نہ پہنچے آگے ابن عربی لکھتے ہیں مجھ سے ابو البدر تماشکی البغدادی نے شیخ بشیر کی روایت بیان کی جو باب العزج میں ہمارے بزرگوں میں سے ہیں انہوں نے امام العصر شیخ عبدالخادر جلانی سے روایت کیا کہ وہ فرماتے تھے اے گروہ انبیاء تمہیں نبی کا لقب دیا گیا اور ہمیں وہ کچھ دیا گیا جو تمہیں نہیں دیا گیا ابن عربی لکھتے ہیں اب جہاں تک شیخ کی اس بات کا تعلق ہے کہ تمہیں نبی کا لقب دیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے لفظ نبی کا اطلاق ممنوع ٹھہرایا گیا ہے اور یہ اس کے باوجود ممنوع ہے کہ ہمارے اکابر رجال میں نبوت عام جاری ہے یہاں دیکھئے اس اقتباس میں ابن عربی شیخ ابو البدر تماشکی البغدادی کی روایت سے جناب شیخ عبدالخادر جلانی کی ایک پات نکل کرتے ہیں یہاں جان لینا چاہیے ہے کہ شیخ عبدالخادر جلانی کون ہے یہ شیخ عبدالقادر جلانی وہی ہیں جنہیں تصوف کی روایت میں غوث آزم کی اسطلاح میں پکارا جاتا ہے اور تصوف کے تمام بڑے مشایخ اور علماء اپنی کتابوں میں ان کے مرتبے اور کرامات کی تفصیل بیان کرتے ہیں یہ وہی شیخ عبدالقادر جلانی ہے ابن عربی یہاں اپنے اس اقتباس میں شیخ عبدالقادر جلانی کے ایک قول کو نکل کرتے ہیں وہ قول یہ ہے کہ اے گروہ انبیاء تمہیں نبی کا لقب دیا گیا اور ہمیں وہ کچھ دیا گیا جو تمہیں نہیں دیا گیا ابن عربی اپنے اس اقتباس میں شیخ عبدالقادر جلانی کے اس اقتباس کی تائید فرماتے ہوئے یہ لکھتے ہیں اور توجی کرتے ہیں کہ یہاں پر شیخ کی بات کی مراد دراصل یہ ہے کہ ہم اپنے لئے نبی کا لفظ استعمال نہیں کرتے لیکن اس کے کا یہ معاملہ ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے اور ہمارے اکابر رجال میں نبوت عام جاری آگے دیکھیں اس کے بعد ابن عربی اپنے اسی اقتباس میں عبدالقادر جلانی کی اس بات کہ اے گروہ انبیاء ہمیں وہ کچھ دیا گیا ہے جو تمہیں نہیں دیا گیا کی مزید تفسیر اور توجی بیان کرتے ہیں ابن عربی لکھتے ہیں باقی رہا شیخ کی بات کا یہ حصہ کہ ہمیں وہ کچھ دیا گیا ہے جو تمہیں نہیں دیا گیا تو یہ ٹھیک وہی مدعہ ہے جو خضر علیہ السلام کی اس بات کا تھا جو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی دی گئے موسیٰ میرے پاس وہ علم ہے جو اللہ نے مجھے سکھایا ہے تم اس کو نہیں جانتے اور ابن عربی لکھتے ہیں یہ خضر وہ ہستی ہیں کہ جن کی عدالت اور جن کے تقدم علمی کی گواہی اللہ نے خود دی اور اپنے کلیم برگزیدہ و مقرب موسیٰ علیہ السلام کو اس مشکت میں ڈالا کہ وہ انہیں یعنی خضر کو تلاش کریں جبکہ معلوم ہے کہ تمام علماء یہی رائے رکھتے ہیں کہ موسیٰ خضر سے افضل ہیں یہاں دیکھئے ابن عربی شیخ عبدالقادر جلانی کی اس بات کہ اگرو اے انبیاء میں وہ کچھ دیا گیا جو تمہیں نہیں دیا گیا کی تفصیل میں بیان کرتے ہیں کہ نبوت اعمہ کے حاملین ان افراد کو جو کچھ حاصل ہوتا ہے اس کی نوئیت بالکل وہی ہے جو خضر علیہ السلام کے علم کی تھی یعنی موسیٰ علیہ السلام ایک تشریح نبی تھے لیکن خضر علیہ السلام کا علم جس کے بارے میں اللہ نے خود بیان کر دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے علم سے زیادہ تھا تو خضر علیہ السلام کے علم کی جو نوئیت تھی نبوت اعمہ کے حامل ان افراد کے علم کی نوئیت بھی وہی ہوتی ہے اس کے بعد ابن عربی اس بات کا جواب بھی دیتے ہیں کہ یہ بات تو سب مانتے ہیں کہ تشریح نبوت کے حامل انبیاء افضل ہیں لیکن اس کے باوجود موسیٰ نے خضر کو تلاش کیا یعنی خضر کا علم موسیٰ علیہ السلام کے علم سے آگے تھا آگے دیکھئے شیخ ابن عربی جناب عبدالقادر جیلانی کی اس بات کی مزید توزی میں کیا کہتے ہیں ابن عربی لکھتے ہیں ایک دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اگر شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اے گروہ انبیاء میں لفظ انبیاء سے نبوت اعمہ کے حاملین انبیاء اولیاء مراد لیے ہیں تو پھر وہ اپنے اس قول مذبات کی تصریح کر رہے ہیں کہ اللہ نے ان کو یعنی شیخ عبدالقادر جیلانی کو جو علم اتف فرمایا ہے وہ نبوت اعمہ کے دوسرے حاملین کو نہیں دیا گیا اس لیے کہ اللہ نے ان میں سے کسی کو افضل اور کسی کو مفضول تو بنایا ہی ہے سو اس طرح کی بات پر تو کسی کو بھی تاج نہیں ہوگا یہاں دیکھئے جناب ابن اربی شیخ عبدالقادر جیلانی کے اس فقرہ کہ اے گروہ انبیاء میں لفظ انبیاء کی ایک دوسری توجی اور تعویل بیان کرتے ہیں ابن اربی کے بارے میں ہم نے یہ جانا تھا کہ وہ ہمیشہ یہ کہتے چلے آئے کہ نبوت احمہ جاری ہے متحق ہے ثابت ہے قابر کے لئے خاص ہے لیکن ہم نبوت احمہ کے حامل کسی فرد پر نبی کے لفظ کا اطلاق نہیں کریں گے یہاں اس مقام پر جناب ابن اربی شیخ عبدالقادر جلانی کی عبارت کی ایک دوسری تعویل اور توجی بیان کرتے ہوئے نبوت احمہ کے حاملین ان افراد پر نبی ہونے یعنی انبیاء اولیاء مراد لینے کی توجی پیش کرتے ہیں ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں کہ ابن اربی نے اپنی بات میں کیا کہا تھا ابن اربی نے لکھا اگر شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ اللہ نے اے گروہ انبیاء میں لفظ انبیاء سے نبوت احمہ کے حاملین انبیاء اولیاء مراد لینے ہیں تو پھر اس قول میں اس بات کی تصریح ہے کہ اللہ نے ان کو یعنی شیخ عبدالقادر جلانی کو جل مطا فرمایا وہ نبوت احمہ کے دوسرے حاملین کو نہیں دیا یعنی ابن عربی اس مقام پر نبوت احمہ کے حامل افراد کے لئے انبیاء اولیاء کی ایک اسطلاع بھی استعمال فرما رہے ہے اس پورے اقتباس کو پڑھنے کے بعد تین باتیں بالکل واضح ہو کر سامنے آ جاتی ہیں کہ ابن عربی کے نزدیک نبوت احمہ کے اجزاء بے شمار بھی یہ بات کہ اے گرو ایمبیاء تمہیں نبی کا لقب دیا گیا ہے اور ہمیں وہ کچھ دیا گیا ہے جو تمہیں نہیں دیا گیا کی تائیت کرتے ہیں اور اس تائیت کے اندر وہ اس کی توجی یہ بیان کرتے ہیں کہ جو کچھ نبوت احمہ کے حاملین کو حاصل ہوتا ہے وہ وہی علم ہے جو خضر علیہ السلام کو حاصل ہوا تھا یعنی موسی علیہ السلام جو کی تشویر نبی تھے ان سے بڑھ کر جو علم خضر کو دیا گیا تھا نبوت احمہ کے حاملین ان افراد کو بھی وہی علم دیا جاتا ہے رہی یہ بات کہ ان میں افضل کون ہے تو اس سے کوئی شبہ نہیں کہ افضل تو تشویر نبوت کے حاملین نہیں ہوتے ہیں لیکن علم کی نویت میں کون ممتاز برتر اور منفرد ہے تو وہ خضر علیہ السلام ہی تھے گویا نبوت احمہ کے حاملین ان افراد کوئی علم کی نویت بھی یہی ہوتی اور تیسری اور سب سے نازک بات جو ابن عربی اپنے سخت باس میں شیخ عبدال خادر جلانی کی بات کی توجی کرتے بیان کرتے ہیں کہ ان کی یہ بات کہ اے گروہ انبیاء تمہیں نبی کا لقب دیا گیا ہے میں گروہ انبیاء سے مراد نبوت احمہ کے حاملین انبیاء اولیاء ہیں یعنی ابن عربی نبوت احمہ کے حاملین افراد کے لیے بھی انبیاء اولیاء کی یہ اسطلح استعمال جو مدارج ہیں اس کی ابتداء فیضان وجود سے ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد انسان اپنی جد و جہت اور اقتصاب سے اس مقام تک پہنچ جاتا ہے جس مقام تک پہنچنے کے بعد اس کے علم کی نویت وہی ہو جاتی ہے جو خضر علیہ السلام کے علم کی نویت تھی اگلی ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ ابن عربی کے نزدیک نبوت آممہ کے حاملین ان افراد کو جب یہ علم حاصل ہو جاتا ہے تو پھر کن صلاحیتوں اور طاقت کا ظہور ان کی زندگی میں ہوتا ہے